بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری آج میرا عنوان ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہ اس کے کیا معنی ہے اور کیا مفہوم ہے اور کیا انقلابی آیت ہے یہ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو اس کے میں ڈیٹیل دیتا ہوں رب رے بے بے یہ اس کا مادہ ہے اور سلاسی مجرد کے باب نہ سارا ینسوروں سے آتا ہے رَبَّ يَرُبُّ رَبَّن کسی چیز کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر تکمیل تک پہنچانا یہ اس کے بنیادی لغوی معنی ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر تکمیل تک پہنچانا رَبِّن اس میں فائل ہے لہذا رب بے کا رب بے کا وہ ہے تیرے رب جو رب الناس ہے ہے نا رب الناس ملیکن ناس اللہ الناس وہ ہے تیرے رب جو رب الناس ہے بلا تفریق محض انسان ہونے کے ناتے سب کی چھوٹی سے لے کر بڑی شروع سے لے کر آخر ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہر ایک کے بلا تفریق بلا امتیاز ماں کے پیٹ میں ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں ہر ہفتے بعد اس کی ضرورتیں بچے کی ضرورتیں کس طرح تفریق ہوتی رہتی ہیں اور وہ کس طرح پوری ہوتی رہتی ہیں ماں کے پیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا رب کر رہا ہوتا ہے سارے کام ہی تمام انسانوں کا رب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسلم مسلم ماں یا مومن ماں نہیں نہیں انسان دیکھنا انسانوں کا دنیا میں کون سی ایسی سیاسی پارٹی مذہبی پارٹی لسانی پارٹی کون سی ایسی پارٹی ہے جو تمام انسانوں کی اس طرح پرورش کا ذمہ لیتی ہو اس طرح پروش کرتی کرتی ہے بلا امتیاز کوئی فرد اپنی پرورش بھی نہیں کر سکتا دوسروں کے تو کیا کرے گا یہ تھا رب کا تھوڑا سا تھوڑا سا تعریف رب کا اب ہم بات کریں گے تسبیح تسبیح تیک تسبیح کے کیا معنی ہے سبہا یسبہو سبخن باپ فتح یفتہ ہو سا تیزی سے گزرتے ہوئے اپنی سطح برقرار رکھنا پانی پر یا ہوا میں تہرنا کسی کام میں بڑی جانفشانی سے مسروف عمل رہنا یہ اس کے بنیادی معنی ہے سبہا یسبہو تسبیحن سبہا یسبہو تسبیحن یہ فعل متعددی ہے اور باب تفیل سے ہے یہ باب تفیل کسی کو اس کے سطح پر برقرار رکھنا کسی کو نقص اور عیب سے پاک ثابت کرنا کا تمام نقائش سے پاک بیان کرنا ثابت کرنا بیان کرنا یہ اس کے بنیادی معنی ہے اب ہم سبہ بحمد رب کا کے مکمل معنی بیان کرتے ہیں اے مخاطب تو اپنی اس ہستی جو تمام انسانوں کی کل عالم کی بغیر کسی امتیاز کے تمام چھوٹی بڑی افتدہ سے انتہا تک ضرورت پوری کرنے والا ہے انسانی کاوش تو غلطیوں کوتائیوں سے لبریز ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے محدود بہت بڑا ریشو تو اس میں رب کا ہوتا ہے جگہ جگہ وہ اپنی صفت کو ہائی لائٹ کرتا جاتا ہے رب 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 اس لیے کہ اللہ اللہ کی یہی صفت ہے جو ہر انسان کو اپیل کرتی ہے ہر انسان کو متاثر کرتی ہے اس لیے اس نے کہیں بھی کہیں بھی سب بے حمد اللہ بے حمد اللہ کا یہ نہیں کہا کہ تسبیح کر حمد کے ساتھ اپنے اللہ کی کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا اس نے آخر کوئی تو وجہ ہے نا تسبیح تعریف کر اپنے اپنے اللہ کی ایک جگہ بھی نہیں کہا جہاں جہاں تسبیح کی بات کی قرآن میں وہاں رب کی تسبیح حمد کے ساتھ رب کی تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح کے معنی ایک بار پھر سمجھ لیجئے تسبیح کے معنی بڑی لگن سے بڑی جانفشانی سے کسی کام میں مصروف مصروف ہو جانا یہ اس کے بنیادی معنی ہے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ رب الناس کے تمام اصاف گنوا کر بتا کر پھر اس کی تعریفوں کے پھل باندھنا گنگانا سب کو بتانا بلا تفریق عوامی کمپین چلانا کس طرح سے ایک وقت ہوتا ہوتا ہے جو ابھی ہم پر بھی ہے ایک وقت ہوتا ہے جو ابھی ہم پر بھی ہے اللہ کی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اس ماحول میں باتیں بنانے والے اعتراضات کھڑے کرنے والے روڑے ہٹکانے والے شور مچانے والے نکل پڑے ہیں بلوں میں سے قرآن کی روح سے یہی صورتحال اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تھی تو قرآن نے کیا کمانڈ تھی کیا رہنمائی تھی کہتا ہے فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ دیکھیں دو الفاظ میں وہ ساری بات کہے گے جو جس سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ لوگ تیرے خلاف پر پروپگنڈا کر رہے ہیں حرضہ سرائیہ کر رہے ہیں اس پر تو سبر سے کام لے اپنے کام میں ڈھٹا رہے جتا رہے اپنے کام میں اس طرح اس طرح کس طرح اس طرح فَسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَعَدْبَارَ السُجُودِ 50 over 39 and 40 اے مخاطب تو اپنی اس ہستی کی جو بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب تمام انسانوں کی بنیادی ضرورت پوری کرنے والا رب ہے چھوٹی سے لے کر بڑی تک افتداء سے لے کر انتہا تک بغیر محفظہ صرف کی اس بنا پر صرف اس بنا پر کہ وہ تمہارا رب ہے ضرورت پوری کر رہا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے مخلوق ہو تم اس کے بندے ہو وہ پوری کر رہا ہے یہ کمپین چلا عوام میں طلوع آپ صاحب سے پہلے بھی پھر شروع کرو یہ صبح کی کمپین یہ طلوع آپ صاحب سے پہلے بھی شروع کر دو یہ کمپین اور شام کو غروب ہونے سے پہلے بھی یہ صبح کی ہو گئی شام کی ہو گئی پہلے بھی اور رات میں بھی بس یہ کمپین چلاتا رہے فسب بے ہو ہر دم چلاتا رہے پھر آگے وعدبار السجود وعدبار السجود اور سجود کے بعد بھی اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا کہا جاتا رہا ہے اور سجود کے بعد بھی یہ سمجھو کیا کہا ہے سنیں اور سمجھیں وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهُمِ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُ يُقَذِّبُونَ ایٹی فور اوار ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو کہتا ہے اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ کافر لوگ اسے جھٹلاتے ہیں کیا مطلب ہوا گویا کہ مومن نہیں جھٹلاتے کافر لوگ جھٹلاتے ہیں مومن نہیں جھٹلاتے اور اس نہ جھٹلانے کوئی سجدہ کرنا کہا ہے بلکہ سجدہ کرتے ہیں قرآن سے نصیحت کرنا قرآن سے نصیحت کرنا یہ سیشن چلانا قرآن سے نصیحتوں کا سیشن چلانا اس سیشن میں مومنین اس کو سر تسلیم خم کریں گے یہ ہوگا ان کا سجدہ لہٰذا یہ سیشن ختم ہونے کے بعد بھی یہ سیشن چلا قرآن کا سمجھ لیا سر تسلیم خم کر دیا مان لیا اب پھر وہی کمپین پھر وہی وہ تو چھوڑا نہیں لہذا آیت میں لفظ ادبار سجود کا مطلب ہے کہ ایک کمپین تو عوامی چلانی ہے وہ تو پتا ہے آپ کو سبے بحمد ربے کا سبے بحمد ربے کا والی یہ والی اور ایک سیشن قرآنی تعلیم کا بھی چلانا ہے جس میں بالغ النظر اوڑو الالباب مدبرین کی شموریت ہوگی یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ایک واضح نصیت کرنا پڑا گا جسے مومنین تیار کرنے ہیں اور ایک عوامی پبلک کمپین چلانے پڑے گی مومنین کی شموریت ہوگی تاکہ ایک ٹیم مومنین سوالے ان کی بھی تیار کی جائے حکومت کے پلرز مومنین ہی بنتے ہیں عوام نہیں عوام یعنی مسلمین صرف صرف سپورٹر ہوتے ہیں سپورٹرز ان سے زیادہ دفعہ کو نہیں کی جا سکتے وہ صرف سپورٹرز ہیں ان کو آپ ووٹر بھی کہہ سکتے ہیں ووٹرز بھی کہہ سکتے ہیں ووٹ کسی پارٹی کسی لیڈر کسی دستور کسی منشور کے لیے نہیں ووٹ اللہ کے لیے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ ووٹ چلے گا اور یہ کام مبلغین کا ہے کہ وہ عوام کو تصویر کے دونوں رخ دکھائیں دونوں رخ بہت بہت کی پارٹیوں اور ترہ ترہ کی کینڈریٹس کی حکومتوں اور ان کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور رب الناس کی حکومت کبھی بتائیں کہ رب الناس کی حکومت کیا ہوتی ہے دونوں کمپیر کر کے بتائیں کمپیر کر کے کمپیرزن سے دونوں دونوں پہلو سامنے آتے ہیں دونوں پہلو سامنے آنے چاہئیں یہ تبلیغ کا مینار ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہے قرآن میں مبشرینہ و منزرینہ بشیر و نظیر کیا مطلب ہے اس کا بشیر بھی نظیر بھی پوزیٹی فیلو دکھانا بھی اور نیگٹیف پہلو دکھانا بھی نیگٹیف پہلو سے ڈرانا بھی یہ پیر ہے تبلیغ کا بشیر و نظیر خوش خبریاں بھی سنانا اور غلط چیزوں سے آگاہ بھی کرنا وارن بھی کرنا تنظیر بھی کرنا یعنی منفی پہلو بھی سامنے لانا رکھنا اور مصبت پہلو بھی سامنے رکھنا اور یہ بھی بتایا ہے کہ عربی میں تسبیح کسے کہتے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا بار بار بتانا پڑے گا کہیں قرآنی نظام حکومت کے قیام کا یہ پہلو کہیں قرآنی نظام حکومت کا یہ پہلو اجاگر نہ ہو جائے سامنے نہ آ جائے اس لئے تسبیح کے معنی اور مفہومی بدل دیا جگہ جگہ یہ کام کرتے ہیں یہ ہوشیار لوگ مفہومی بدل دیا اب لوگ تسبیح اس موتیوں کی مالا کو سمجھتے ہیں جس کے دانیں پھیر پھیر کر جاب کیا جاتا ہے مالا جپنا رام رام جپنا پر آیا مال اپنا خلاصہ یہ ہے کہ اب قرآن اسٹرس میں ان سے گزارش کرتا ہوں قرآن اسٹرس کو چاہیے کہ بہت چونچے لڑا لیں بہت آپ اس میں لڑے جگڑ لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب اللہ کے لیے کچھ کام بھی کرو کر لو قرآن کی گہرائیوں کو اگر نہیں سمجھتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کام بعد میں بھی ہو جائے گا اس کام کو اٹھا رکھو بات کے لیے اور ابھی ان لوگوں کرنے دو جو قرآن کو سمجھتے ہیں گہرائی سے وہ چلا لیں گے قرآنی سشن جو اسے باریک سے سمجھتے ہیں تم اپنے حصہ کا کام کر لو کہ قرآنی نظام حکومت یعنی دین اسلام رب کی حکومت کا پرچار کرنے کا بیڑا اٹھا لو سب دے بے حمد رب دے کا یہ والا کام سنبھال لو اللہ آپ سے ہم سے سب سے راضی ہے ہماری خطائیں معاف فرمائے وسلام